خبر یہ ہے کہ آم انتخابات میں انتخابی مہم کا خراجات کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کا ایکشن چالیس سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پانچ جون کو طلب کر لیا ہے آم انتخابات میں انتخابی مہم کا خراجات کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کا ایکشن چالیس سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پانچ جون کو طلب کر لیا ہے عام انتخابات میں انتخابی مہم کے اخراجات کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن نے ایکشن لے لیا ہے چالیس سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پانچ جون کو طلب کر لیا ہے عام انتخابات میں انتخابی مہم کے اخراجات کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن ایکشن لے لیا ہے اس پر مزید بات کریں گے فہیم اکتر سے فہیم اکتر اس ایکشن کے حوالے سے بتائیے گا دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پولیٹیکل فنانس ونگ کی سفارش کی اوپر انتخابی مہم کے اخراجات جمعنا کرانے والی سیاسی جماعتوں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے چالیس سیاسی جماعتوں کو روٹس جاری کر کے ان کو طلب کر لیا ہے اور پانچ جون کو ان چالیس جماعتوں کے سربراہان کو بلائیا گیا ہے جن میں اے این پی کے جو صدر ہیں اسفن یارولی ان کو طلب کیا گیا ہے کافلی کے چودر شجاعت حسین ایم ڈیوی ایم کراجہ ناصر عباس اس کے علاوہ عوامی راج پارٹی کے جمشہ برستی بلوجستان نیشنل پارٹی کے صدر اختر مینگن پی ٹی ای نظریاتی کے اختر اقبالدار پاکستان جسٹس ان ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر اور سابق تیو جسٹس افتفار چودری کو بھی بلائیا گیا ہے اور ان تمام جماعتوں کو پانچ جون کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے شکریہ فہیم اختر آپ کا